دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مشہور و معروف پاکستانی اداکارہ میرہ کے بارے میں بتائیں گے کہ کونٹ سا مشہور اور معروف بھارتی اداکار تھا جو کہ میرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل فلمی لوگ ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں دوستو مشہور پاکستانی فلمی اداکارہ میرہ جس کا اصل نام ارتضا رباب تھا بارہ مئی انیس سو ستتر کو شیخ پورا پاکستان میں پیدا ہوئیں انیس سو پچانوے سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز فلم کانٹا سے کیا اور ان کی آخری فلم جو تھی وہ تھی فلم باجی جو کہ بری طرح فلاپ ہوئی اتنے لمبے فلمی سفر میں فلم پاکستان فلم سٹار میرہ کو پاکستان میڈیا ایوارڈ دیا گیا اس کے بعد نگار فلم ایوارڈ بھی دیا گیا میرہ کو پھر گورنمیٹ آف پاکستان کی وجہ سے پرائیڈ آف پرفارمس کا ایوارڈ بھی فلم سٹار میرہ کو دیا گیا اب دوستو آتے ہیں اصل واقعے کی اوپر اصل بات کی اوپر کہ پاکستانی فلم سٹار میرہ نے بھارتی فلم سٹار عمران حاشمی سے شادی کی پیش کش ہونے کا بڑا دعویٰ کر رکھا ہے اداکارہ میرہ کا ماضی میں دیا گا ایک انٹرویو کلپ سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں انہوں نے بالی وڈ اداکار عمران حاشمی کی جانب سے شادی کی پیش کش کا دعویٰ کیا ہے انٹرویو میں اداکارہ نے کہا کہ جب وہ فلم نظر کی شوٹنگ کے لیے بھارت میں موجود تھیں تو انہیں وہاں عمران حاشمی نے شادی کی پیش کش کی تھی جسے انہوں نے منع کر دیا تھا میرہ نے کہا کہ ہدایتکار محیش بھٹ نے انہیں بھارتی اداکار اشمیر پٹیل سے بھی شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا اداکارہ نے کہا کہ میں نے اشمیر پٹیل سے بھی شادی سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ مذہب کا ایک نہ ہونا تھا واضح رہے کہ اداکارہ میرہ نے سال دوہزار تین اور سال دوہزار چار میں بھارت کا دورہ کیا تھا اور ان کی پہلی بالی وڈ فلم نظر دوہزار پانچ میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد میرہ نے بالی وڈ کی دوسری فلم کسک میں بھی کام کیا تھا جو سال دوہزار چھے میں ریلیز ہوئی تھی میرہ کی آخری فلم باجی تھی جو سال دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی لیکن یہ فلم خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی تاہم ان کے مدہ ابھی بھی انہیں فلموں میں دیکھنا چاہتے ہیں دوستو کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا ضروری ظاہر کرنا ہے کہ آپ کس اداکارہ کے بارے میں کوئی اہم خبر سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں دوستو تب تک کے لیے سعید خان نیازی کے اجازت دیجئے اللہ حافظ